ویوو وی فورٹی بھائی یہ ایک سکسیدھر ہے ویوو وی تھرٹی کا اور کیا یہ موبائل فون سچ میں سکسیدھر بننے والا ہے یا صرف کپڑے ہی چینج کر کے ہمیں ٹوپی پہنائی گئی ہے حالی میں یہ موبائل فون پاکستان میں ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کے ہیوڈ پرائس ٹیک میں لانچ کیا گیا ہے آفٹر ڈسکاؤنٹ تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار روپے کے پرائس ٹیک میں ایزلی مل جائے گا یہ موبائل فون دو سو چھپن جی بی روم سات میں ہی بارہ جی بی ریم اور بارہ جی بی پلس جو ورچول ریم ہوتی ہے منس کے ٹوپی رامے والی ریم یہ اس موبائل فون میں دی گئی ہے آج کے اس ان ڈیپٹ ریویو میں ہم سارے پول کھولنے والے ہیں کہ کیا یہ موبائل فون سچ میں ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کے ہیوڈ پرائس ٹیک کو کور کر پاتا ہے کہ نہیں سو گائز اسلام علیکم دیس اس یور سچا ٹیک بار یہ موبائل فون کرشنا موبائل زوم سردار مارکیٹ کازی احمد کی جانب سے مجھے پروائیٹ کیا گیا ہے سو ٹائم گوائے بگیر چلتے ہیں اپنے ریویو کی طرف یہ موبائل فون پاکستان کی مارکیٹ میں پرپل اینڈ وائٹ کلر میں اویلے بھلے موبائل کے ڈیزائن اینڈ بلڈ کی بات کریں تو یہ موبائل فون سکس پوائنٹ سیون ایٹ انچ کے کرنڈ ڈسپلے کے ساتھ آتا ہے موبائل کا فریم کمپلیٹلی طور پر پلاسٹک کا ہے جبکہ بیک سائٹ گلاوس مٹیریل میں دی گئی ہے موبائل فون فنگر پرنٹ ریفلیکٹ نہیں ہے گلاوسی ٹائپ مٹیریل میں ہے لیکن ساتھ ہی میں میڈ فنیش اور گلاوسی ٹائپ مٹیریل کو جو ہے وہ کمبائن کر کے ایک اچھا سا لک موبائل فون کا دیا گیا ہے موبائل کے اگر میں ان ہینڈ فیل کی بات کروں تو آپ جیسے ہی موبائل کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو آپ کا جو انگوٹھا ہے وہ سیدھا جو ہے آن آپ کی کی پر آ جاتا ہے اور ساتھ میں اپر جو کی ہے والم راکر کی اس کو بھی ٹچ کرتا ہے سو ان ہینڈ فیل موبائل کی بہت اچھی ہے ہاں تھوڑا سلپی ہے سو ویدھاؤٹ کور کیونکہ اس کی جو کروڑی ڈسپلے سو سائڈوں سے بھلے یہ سیون پوائنٹ ایٹ ایم کی تھکنے ایم ایم کی تھکنے میں آتا ہو اس کا جو فریم ہے لیکن آپ کو کافی جو ہے وہ سلم لگے گا تو اس طرح سے اگر پکڑیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے یہ فرصد سکتا ہے بیک سائٹ پر ایک بڑا کیمرہ بمپ دیا گیا ہے جو کہ نیچے والی سائٹ تھوڑا سا لمبا ہے اس طرح سے ہائٹ میں یہاں پر ہمیں دو کیمرہ لینس مل جاتے ہیں نیچے اورا لائٹ مل جاتے ہیں اور اس کے نیچے جو ہے ایک ڈارک بلیک کلر کا ڈیزائن مل جاتا ہے بیک سائٹ کو اگر ہم دیکھیں گے تو کچھ بھی ایکسٹرا لکھا ہوا نہیں ہے صرف ویوو کی برانڈنگ کی ہوئی ہے اوورال لکنگ وائز مجھے یہ موبائل فون اچھا لگا موبائل آئی پی سکٹی ایٹ اینڈ نائن کے ریٹنگ کے ساتھ آتا ہے مینز کے ڈسٹ جو ریٹنگ دی گئی ہے وہ سکٹی ایٹ دی گئی ہے اور ساتھ میں وارٹر ریزسٹنس جو آئی پی ریٹنگ دی گئی ہے وہ سکٹی نائن دی گئی ہے ون پوائنٹ فائی میٹر اپٹو تھرٹی منٹ تک یہ موبائل فون اپنے آپ کو سروائیو کر سکتا ہے پانی میں یہ کلیم کیا ہے ویوو والوں نے اگر میں موبائل کے رائٹ سائٹ کی بات کروں تو یہاں پر آن آف کی کی مل جاتی ہے ساتھ ہی میں والم راکر کی مل جاتی ہے صحیح پلیسمنٹ پر پنچ کی گئی ہے اوپر والی سائٹ ہمیں ایک مائک اور ایک نوائز کنسلیشن مائک مل جاتا ہے موبائل کی لیپ سائٹ کمپلیٹلی طور پر امپٹی ہے موبائل کے باٹم میں سب سے پہلے سمس سلوٹ ٹوے مل جاتا ہے جس کے اندر ایٹ اے ٹائم ہم ٹو سمس ڈال سکتے ہیں نینو سمس میمری کارڈ کا آپشن نہیں ہے ساتھ ہی میں ایک اور مائک مل جاتی ہے بات کرنے کے لیے یو ایس بی ٹائپ سی کی چارجنگ پورڈ مل جاتی ہے ساتھ میں ایک سپیکر مل جاتا ہے یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر ایئر والی سائٹ بھی ایک اور سپیکر دیا گیا ہے مینز کہ یہ ایک سٹیریو سپیکر موبائل فون ہے اگر ہم موبائل کے ویٹ کی بات کریں تو ون نائنٹی ٹو گرام ویٹ کے ساتھ آتا ہے یہ موبائل فون پانچ ہزار پانچ سو ایمیج کی بیٹری کے ساتھ آتا ہے تو ویڈ وائز یہ موبائل فون کیونکہ بیگ سائٹ گلوسی ہے تو بہت صحیح لگا ون نائنٹی ٹو گرام میں تو بہت اچھے سے ویٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے موبائل کے ثرو موبائل فون سکس پوائنٹ سیون ایٹ انچ کے فل ایچ ڈی ایمول ڈسپلے کے ساتھ آتا ہے یہ ڈسپلے ون ٹوٹی ہٹس ریفریش ریٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی میں تھری ہنڈریڈ ہٹس کے تچ سیمپلنگ ریٹ کو بھی سپورٹ کرتا ہے سو تچ سیمپلنگ ریٹ بہت کمال کا ہے ڈسپلے کروڈ ہے اب جس کو ڈسپلے کروڈ پسند ہے سو اس کے لیے یہ بہت اچھی چوائس ہونے والی ہے موبائل کے پیک برائنس کی بات کریں انڈور آؤٹڈور میں کافی یوز کیا آؤٹڈور میں فورٹی فائیو ہنڈریڈ یعنی کوئی پینتالیس سو کی پیک برائنس تک چلا جاتا ہے لیکن یہ ایک ایڈیل پیک برائنس ہے مطلب جہاں پر اس کو ضرورت ہوگی فار فیو منٹس بہت سنی جو اگر سورج کی روشنی پڑ رہ گی تو وہاں پر یہ اپنے آپ کو پیک برائنس پر لے کر جائے گا اب یہاں تک ڈسپلے وائز جو موبائل میں چینجز کیا گیا ہے ویو تھرٹی سے تو اس سے مجھے کوئی زیادہ چینجز نہیں لگا سوائے پیک برائنس کے سو مطلب کہ کوئی زیادہ جو ہے میجر اپگریڈ موبائل فون کے ڈسپلے میں نہیں کیا گیا میں نے موبائل فون پر کافی ویڈیوز دیکھے موویز دیکھی وہی بھائی وی تھرٹی والا ایکسپرینس مجھے ملا ذرا ناخون برابر بھی ڈسپلے میں جو ہے وہ مجھے انانس ایکسپرینس نہیں ملا کلر پنچنگ یا پھر برائنس وغیرہ جو کمبائن ہو کر ہمیں موویز وغیرہ میں کلر کنٹراس وغیرہ دکھاتے ہیں اچھے ہیں ایمول ڈسپلے جس طرح سے ہوتا ہے بائیک کر ڈسپلے کی ایک اپنی جو ہے وہ جو ہے وہ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے سو اوورال ٹھیک ہے بی تھرٹی جیسا ہی ہے اچھا ڈسپلے دیا گیا ہے موبائل فون انڈسپلے آپٹیکل فنگر پنٹ سنسر کے ساتھ آتا ہے بہت کوئک ریسپونس کرتا ہے لیکن میں پچھلے دس دن سے موبائل کو یوز کر رہا ہوں مجھے بیچ میں ایک دو بار دن میں دو بار چار بار موبائل فون جو ہے وہ جب میں نے پلیس کیا اپنا فنگر تو مجھے تھوڑا انٹرپٹ کیا مطلب کہ نہیں کھل رہا تھا شاید مست میچ ہو رہا تھا میں نے فنگر پنٹ دوبارہ دو تین پار کر کے دیکھا لیکن کبھی کبھار ہو رہا تھا لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ میچنگ پرفیکٹ کرتا ہے ایک دو پرسنٹ مجھے ادھر ادھر لگا یہ موبائل فون آلویز آن ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے اور آپ آل ڈے آل نائٹ سیٹ کر سکتے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے لیکن یہ وی تھرٹی میں بھی تھا موبائل فون آؤٹ آف دے بوکس انڈرائیڈ فورٹین ساتھ ہی میں جو ویوو کا اپنا یو آئی سسٹم ہے فنڈ ٹچ فورٹین کے ساتھ آتا ہے اب یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ یہ موبائل فون پروسیسر کے لحاظ سے سیون جین تھری کے ساتھ آتا ہے اور یہ سیم ہی چپ سیٹ لگایا گا تھا وی تھرٹی میں منز کے پرفارمنس واری سائیڈ اگر ہم جائیں گے تو بھائی کسی چیز کا کوئی بھی اپگریٹ نہیں کیا گیا یہاں تک کہ جو روم کی انٹرنل ہی سیٹ اپ ہے وہ بھی یو ایف ایس ٹو پائنٹ ٹو دیا گیا ایک لاہ چالیس ہزار کے ہوج پرائیس ٹیک میں کم سے کم بھی یو ایف ایس ٹری پائنٹ ون دینا چاہیے تھا کافی زیادہ یہ لیک فیل ہوا مجھے اس موبائل فون کا اور ساتھ ہی میں یہ موبائل فون یعنی کہ ویوو والے کلیم کرتے ہیں کہ چار سال کی ہمیں انڈرائیٹ اور ساتھ میں سیکیورٹی اپ ڈیٹ دیے جائیں گے بہت اچھی بات ہے انڈرائیٹ فورٹین چل رہا ہے اگر واقعی میں چار سال نے بات ہے تو انڈرائیٹ ایٹین تک یہ موبائل فون ہمارا ساتھ دینے والی ہے سیکیورٹی اور ساتھ میں انڈرائیٹ کے اپ ڈیٹ کے ساتھ لیکن اب یہاں پر بات یہ بنتی ہے کہ کیا بھائی آپ اگر ایک مارڈل کو دوسرے مارڈل یعنی سکسیزر بناتے ہیں تو کم سے کم بھی پروسیسر کو چپ سیٹ کو اپ گریٹ کیا جانا چاہیے تھا کم سے کم بھی ایڈ جین ون دیا جاتا ہے کیونکہ یہ جو سیون جین تری ہے یہ ہمیں تقریباً سیونٹی تھاؤزن سے اوپر کے کافی سارے موڈل سے شوامی کے اوپو کے جن میں سیم چپ سیٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور وہیں پر جو ان کا اپنا پرانا مارڈل ہے وی تھرٹی اس میں بھی ہمیں سیم چپ سیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر میں اینٹو ٹو اسکور کی بات کروں تو آٹھ لاکھ اٹھارہ سے بیس ہزار کے بیچ بیچ کا اینٹو ٹو اسکور یہ موبائل فون ہمیں دیتا ہے اگر میں فیڈبیک ہیپٹس کی بات کروں تو ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کنزیوم کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کو ویوو الہدا سے فیڈبیک ہیپٹس کے لیے موٹر پروائیڈ نہیں کرتا وہی ٹک ٹک والا ساؤنڈ جو چپ چپ ہوتی ہے اور ایک عجیب سی وائبریشن آپ کو سننے میں آئے گی اگر آپ سائلنٹ جگہ پر بیٹھ کر چیٹ کرتے ہیں میسیجزنگ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کو زون 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 سننے میں آئے گا جو کہ آپ کو ایریٹیٹ کرے گا جہاں پر بھائی میں مطلب حیران ہوں کہ اتنی پرائیس دینے کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی مائنر مائنر چیزوں کو بھی ویوو جو ہے اپگریٹ نہیں کیا اپنے پرانے مادل سے اس مادل تک اگر میں گیمنگ والی سائل آؤں تو وہی جی پیو دیا گیا ہے انڈریو سیون ٹوئنٹی جو پچھلے مادل میں دیا گیا تھا اب یہاں پر میں گیمنگ والی سائل بتانا چاہوں گا کہ ایکچولی میں جو سیون جین تھری کا پروسیسر ہے یہ پروسیسر ہے یہ گیمنگ پروسیسر تو آپ پبجی یا نارمل جو گیم ہیں وہ کھیلتے ہیں تو تقریباً سموت ایکسٹریم پر ایچ ڈی ایکسٹریم پر اور ساتھ ہی میں الٹرا ایچ ڈی جو ہے وہ الٹرا پر اور جو خالی ایچ ڈی آرے وہ بھی آپ کو ایکسٹریم تک یہ موبائل فون لے کر جانے والا ہے اور ساتھ ہی میں یہ ساری سیٹنگز اپ ٹو سکسٹی ایف پیس تک یہ موبائل فون سپورٹ کرتا ہے لیکن میں نے کافی دیر تک پبجی وغیرہ چلائی تو سموت ایکسٹریم کی جو سیٹنگیں وہ پروپر سکسٹی ایف پیس تک چلاتا ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا سیٹنگ کو اپر سائٹ پر جلا کر موبائل فون کی گیمنگ کھیلتے ہیں تو بھائی یقیناً فریم ریٹ تھوڑا گلاتا ہے کبھی پچاس پر آ جاتا ہے کبھی پچپن پر آ جاتا ہے کبھی کبھی پینتالیس چالیس کب تک بھی ٹچ کرتا ہے لیکن پھر جلدی سے پچاس تک پہنچ جاتا ہے موبائل گیم کھیلتے ہوئے ہیٹ اپ نہیں ہوتا میں نے تقریباً ایک گھنٹے تک پبجی کو اس موبائل فون پر کھیلا تو موبائل فون اس سجھ مجھے زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہوتا نظر نہیں آیا ساتھ ہی میں تقریباً اٹھارہ پرسنٹ جو ہے وہ بیٹری ڈرین کی اس موبائل فون نے میں نے سموت ایکسٹریم سیٹنگ پر کھیلی تو ایک گھنٹے کے قریب قریب مطلب اٹھارہ سے بیس پرسنٹ موبائل فون جو ہے بیٹری ڈرین کرتا ہے اوورال گیمنگ والی سائٹ مجھے یہ موبائل فون بہت اچھا لگا لیکن وہی بات کہ بھئی یہ سیم جو سیٹنگ ہے اور سیم جو گیمنگ ایکسپیرینس ہے یہ تو آپ کو ویوو کا وی تھرٹی بھی دے دے گا اگر ہم ریم کی بات کریں تو وہی لپی ڈی 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 آر فور ایکس دی گئی ہے ٹیکنالوجی منز کہ اس ٹیکنالوجی کو بھی انانس نہیں کیا گیا موبائل میں جارو اسکوپ سپورٹڈ ہے اگر نیٹورک کی بات کریں وی اولٹی فور جی فور جی پلس کیونکہ یہ ایک فائیو جی موبائل فون ہے تو دونوں سیم سے اٹھے ٹائم فائیو جی بھی چلا سکتی ہیں ایڈ بینٹ کی ٹیکنالوجی دی گئی ہے وائیڈ ون ایل ون کی موبائل فون سپورٹ رکھتا ہے منز کہ اگر آپ نیٹ فلکس وغیرہ پر مویز دیکھتے ہیں تو فل ایچ ڈی میں ایچ ڈی آر کنٹیکٹ کے ساتھ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں موبائل فون ایچ ڈی آر ایچ ڈی آر ٹین پلس وغیرہ کو صحیح سے سپورٹ کرتا ہے یہ ایک پازیٹی پوائنٹ ہے موبائل کی ساتھ ہی میں اگر آپ یوٹیوب وغیرہ پر مویز وغیرہ دیکھتے ہیں تو بھی فور کے تک آپ جو وہ چلا سکتے ہیں اور ایچ ڈی آر ایچ ڈی آر ٹین کو بھی سپورٹ کرتا ہے موبائل میں آٹو کال ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں ہے پروکسیمیٹی سینسر کی بات کریں تو ورچول پروکسیمیٹی سینسر دیا گیا ہے کام تو صحیح سے کرتا ہے لیکن آگے چل کر کیا ایکسپیرینس ہوگا کچھ پتا نہیں تو یہ بھی تھوڑا مجھے موبائل فون کا جو ہے وہ ڈرابیک لگا بلوڈ دو فائی پوائنٹ فور ورجن دیا گیا ہے موبائل این ایف سی سپورٹ کرتا ہے او ٹی جی سپورٹ کرتا ہے وائ فائی کالنگ سکس پوائنٹ زیرو دیا گیا ہے اور سپورٹ ایڈ ہے اور ساتھ ہی میں اگر ہم بات کریں بھئی یو ایس بی کی تو ٹو پوائنٹ زیرو اس موبائل فون میں دیا گیا ہے موبائل کے بیک سائٹ پر ہمیں دو کیمرہ لینس پچاس پچاس میگا پکزل کے مل جاتے اور موبائل کے فرنٹ پر بھی ہمیں پچاس میگا پکزل کا لینس مل جاتا ہے اب یہاں پر اگر میں موبائل فون کے بیک سائٹ کے کیمرہ ایکسپریئنس کی بات کروں تو جیسے کہ زائس والوں کے ساتھ مل کر کولابوریشن میں یہ موبائل فون کا کیمرہ لینس بنایا گیا ہے موبائل فون کے کیمرہ لینس مطلب کہ کیمرہ ایکسپریئنس مجھے بہت پسند آیا خاص طور پر اگر میں بیک سائٹ کیمرہ کی بات کرے تو یہاں پر جو مین کیمرہ لینس ہے وہ ہمیں ٹیلی فوٹو لینس زیرو پوائنٹ سکس اور ساتھ ہی میں ون ایکس اور ٹو ایکس تک لے کر جاتا ہے اگر یہاں پر ہم فوکل لینس ایم ایم کی بات کریں تو چوبیس اور ساتھ ہی میں ہمیں سنتالیس ایم ایم تک لے کر جاتا ہے فوکل لینس کیمرہ میں میں نے جیسے ٹیلی فوٹو لینس کو یوز کیا تو ون ایکس ٹو ایکس تو بہت کمال کی ریزلٹ دیتا ہے الٹرا وائیڈ انگل لینس جو ہے وہ مجھے ٹھیک ہے زیرو پائنٹ سکس صحیح سے کام کرتا ہے مطلب کہ پکچر کوالیٹی کو نہیں توڑتا ڈیٹیلڈ بھی اچھے سے موبائل فون کا بیک کیمرہ دیتا ہے لیکن ہاں اتنا اچھا پروسیسر دینے کے بعد دائس والوں کے ساتھ کولابریشن کرنے کے بعد بھی کیونکہ یہ ایک اسپیشلی کیمرے ڈیزائنڈ موبائل فون ہے مجھے کیمرہ پھر بھی سٹرگل کرتا ہوا نظر آیا عام ایمیج کی بات کرتے ہیں ڈیٹیلڈ وغیرہ صحیح دیتا ہے لیکن بھائی تھوڑا بہت ادھر ادھر گھومنے کے بعد آپ کو کوئی ایسی پکچر بھی کلک ہوتے ہوئے نظر آئے گی جس میں ڈیٹیلڈ گوا دیتا ہے چہرے کو تھوڑا سا ریڈش بنا دیتا ہے اسپیشلی ایوننگ ٹائم پر باقی اوورال نارمل کیمرہ جو ہے کیونکہ یہ اسپیشلی کیمرہ لینس موبائل فون ہے تو اپنے پرائس ٹیک کو ٹچ کرتے ہوئے صحیح سے ریزلٹ دیتا ہے اگر میں بات کروں پوٹریڈ موڈ کی تو کمال کا پوٹریڈ موڈ ہے بہت اچھے سے کیمرہ کے سائیڈ میں مجھے ایسا لگا کہ زیرو تھرٹی سے زیرو فورٹی کو اچھا خاصا اپگریٹ کیا ہے چاہے ڈیٹیلڈ کی بات ہو یا ڈائنامک رینج کی بات ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پوٹریڈ موڈ کی بات ہو تو ہر لیاز سے موبائل کو اپگریٹ کیا گیا ہے یہ موبائل فون بیک کیمرہ سے 4K اپ ٹھارٹی ایف پی ایس ٹین ایٹ ایپ اپ ٹھارٹی ایف پی ایس کے ساتھ کیمرہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے یہاں پر جو ہے الیکٹرونک ایمیج اسٹیپلائزیشن اور ساتھ ہی میں اپٹیکل ایمیج اسٹیپلائزیشن دی گئی ہے یہاں پر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ بھائی جب آپ ویڈیو گرافی میں اپٹیکل ایمیج اسٹیپلائزیشن دے رہے تو الیکٹریکل ایمیج اسٹیپلائزیشن دینے کی ضرورت ہی کیا تھی آپ اپٹیکل ایمیج اسٹیپلائزیشن دے اور اس پہ جو ہے صحیح سے کام کریں موبائل فون چلتے ہوئے اپٹیکل ایمیج اسٹیپلائزیشن پہ وہ کام نہیں کرتا اور سب سے بڑا موبائل کا ڈراب ہے کہ آپ جیسے ہی اپٹیکل ایمیج اسٹیپلائزیشن آن کرتے ہیں تو موبائل فون سیدھا چلا جاتا ہے 1080p up to 30fps تک اب 1080p up to 30fps تک جاتے ہی موبائل فون موونگ آبجیٹ میں جنکنگ فیل کروائے گا آپ لوگوں کو اور ساتھ ہی میں تھوڑا بہت آپ لوگوں کو کبھی کبھار اور فوکس کا بھی ایشو فیل ہوگا 1080p up to 60fps کم سے کم بھی جو ہے اپٹیکل ایمیج اسٹیپلائزیشن پر موبائل کو کیمرہ ریکارڈنگ کرتے ہوئے دینا چاہیے تھا لیکن بہرحال نہیں دیا اگر میں بات کروں موبائل فون کے سٹیڈی اسٹیپلائزیشن کی تو صحیح ہے اگر سلو موشن کی بات کریں تو 720p up to 240fps تک ریکارڈ کرتا ہے ڈیٹیلڈ وگرہ نہیں گواتا بس صحیح ہے نارمل ریزلٹ ہے اچھی ریزلٹ ہے اگر میں بات کروں موبائل فون کے فرنٹ کیمرہ کی تو 50 مегا پکزل کا فرنٹ کیمرہ دیا گیا ہے جس سے ہم 4K up to 30fps 1080p up to 60 and 30fps تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں یہاں پر الیکٹرانک ایمیج اسٹیپلائزیشن دیا گیا ہے فرنٹ کیمرہ میں وہ بھی 1080p up to 30fps تک تو سیم ہی کہانی ہے موبائل فون کے فرنٹ کیمرہ پر میں نے نارمل پکچر اور پکچر اور ساتھ ہی میں جو ہے پوٹریٹ ایمیجز وگرہ نکالی اگر نارمل پکچر کی بات کریں تو ٹھیک ہے بھئی بہت اچھی ریزلٹ ہے ڈیٹیلڈ وگرہ بھی اچھے سے دیتا ہے ڈائنامک رینج کو صحیح سے کور کرتا ہے کلر کنٹراس وگرہ صحیح دیتا ہے اور سیچوریٹڈ پکچر کو نہیں کرتا لیکن ایوننگ ٹائم پر بھئی تھوڑا بہت آپ لوگ کو تنگ کرنے والا ہے موبائل فون کا فرنٹ اینڈ بیک کیمرہ ساتھ ہی میں اگر فرنٹ کیمرہ کے پوٹریٹ موڈ کی بات کریں وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا ریزلٹ صحیح سے پروائیڈ کرتا ہے ساتھ ہی میں ویڈیو گرافی وہی بات جو فرنٹ کیمرہ بیک کیمرہ کی تھی آگے والی کہانی بھی سیم ہی رہنے والی ہے اگر بات کریں موبائل فون کے بیٹری کی تو پانچ ہزار پانچ سو ایم ایج کی ہوج بیٹری موبائل فون میں دی گئی جس کو چارج کرنے کے لیے ایٹی وارٹ کا چارجر دیا گیا ہے میں نے موبائل کو زیرو ٹو ہنڈرڈ چارج کیا تقریباً ایک بار پچاس منٹ ایک بار پچپن منٹ موبائل فون نے لیے ایک بار تقریباً ستہہون اٹھہون منٹ بھی موبائل فون نے لیے سو انوائرمنٹ کو سمجھتے ہوئے ہم یہاں پر پہنچتے ہیں کہ بھی پچاس منٹ سے لے کر ایک گھنٹے کے بیچ بیچ میں یہ موبائل فون زیرو ٹو ہنڈرڈ ہونے والا ہے بیٹری ڈرین کی بات کریں تو میں نے موبائل کو گیمنگ سائٹ پر لے کر بھی بیٹری ڈرین کی اور ساتھ ہی میں اگر بات کریں ویڈیو گرافی کی ہیوی یوزیج کی تقریباً چھے سے ساڑھے چھے گھنٹے تک فل آن موبائل کو اگر آپ رکھتے برائیڈنس فل کر کے پوری طرح سے موبائل کو ملٹی ٹاسکنگ کے ساتھ جو رگڑتے ہیں گیمنگ والی سائٹ ہر طرح سے چھے ساڑھے چھے گھنٹے سے اوپر موبائل فون بیٹری بیک اپ نہیں دینے والا ہے یہ ایٹی وارٹ کے چارجر جیسے کہ اسی وارٹ بہت ہائی وولٹی چارجر ہے سو اس سجھ مجھے اتنا زیادہ موبائل فون ہیٹ اپ ہوتا ہاں نظر نہیں آیا ہلکہ فل کا ہیٹ اپ ہو رہا تھا لیکن زہرہ سے باتیں اسی وارٹ کا چارجر موبائل کو اگر چارج کرے گا تو ہلکہ فل کا ہیٹ اپ ہوگا ریورس چارج کا سسٹم موبائل فون میں دیا گیا ہے یہاں پر موبائل فون میں وائرلس چارجر کا جو اس سسٹم نہیں دیا گیا بیک سائٹ پر اگر گلاس باڈی دی تو میرے خیال میں آج کے ٹائم پر وائرلس چارجنگ کا جو سسٹم میں وہ بھی موبائل میں دیا جاتا تو اچھی بات تھی اگر ہم بات کریں سپیکرز کی تو موبائل فون میں سٹیریو سپیکر تو دیے گئے نیکن نہ ہی بھائی اس میں ڈیٹیئر ساؤنڈ کوالیٹی دی گئی ڈول بی ایٹ ماس وغیرہ کسی چیز کی کوئی بھی سہولت نہیں دی گئی آواز جو ہے عجیب سا نکالتا ہے مطلب کہ ایک لاکھ چالیس ہزار بہت بڑا پرائس بریک ایڈ ہے اور اسپیکر کو میں بلو ایوریج کنسیڈر کروں گا سٹیریو پنچنگ بھی صحیح نہیں ہے موبائل فون میں جو اسپیکر دی گئے بیس ساؤنڈ سسٹم نکالنے کی کوشش ٹیکنالوجی موبائل میں دی گئی ہے کہ بیسی ساؤنڈ نکلے لیکن بھائی اب بیسی اور اسٹیریو میں جو جھنکار ہے وہ ملا کر عجیب سی ساؤنڈ کوالیٹی دے دی گئی ہے مطلب کہ بیلنس کرنا نہیں آیا اسپیکر کو ڈیٹیئے ساؤنڈ کوالیٹی کے پرائیس بریکیڈ میں آفٹر ڈسکاؤنڈ ایک لاکھ تیس ہزار روپے کے پرائیس بریکیڈ میں لینا چاہیے یا نہیں سمپل سی بات کروں گا بلکل شارٹ لی اور آپ کے سارے ڈاؤٹس کیلئر کر دوں گا بھائی دیکھیں یہ موبائل فون وی تھرٹی کا سکسیزر سکسیزر ان لوگوں نے بنایا کہاں بنایا آئی پی سکسٹی ایٹ مائنر پرائیس بریکیڈ کا چینجز ہو سکتا ہے لیکن باقی تقریباً سیم ہی موبائل فون اس سجھ مجھے زیادہ کوئی موبائل دونوں میں نہیں لگا ہاں کیمرہ میں بھی اپگریڈ موبائل کو کیا ہے سو اب یہاں پر دو ٹائپ کے جو بندے یا بندی ہیں اس موبائل کی طرف جا سکتے ہیں ایک جو اچھا خاصہ جو اپنا ٹائم کنزیوم کرتا ہو اور کیمرہ بہت اچھا چاہیے سو میرے خیال میں ایک لاکھ تیس ہزار روی کے پرائیس ٹیک کو کیمرہ ٹچ کرتا ہے اور ساتھ ہی میں سالیڈ گیمنگ موبائل فون ہے لیکن کیمرہ اس میں اپگریڈ کیا گیا ہے اگر آپ سویمنگ وغیر کرتے ہوئے یا نہانے نہاتے ہوئے یا ادھر ادھر دیسی بندے نہر میں نہاتے ہوئے اب موبائل یوز کرنا چاہتے تو IP 68 69 کی ریٹنگ دی گئی ہے یہ ایک موبائل کا بہت بڑا پلس پوائنٹ میری نظر میں مجھے لگا تو اس لیہا سے یہ موبائل فون 130 کے پرائس ٹیک کو ٹچ کرتی ہے باقی ان دو تین چیزوں کو چھوڑ کر یہ موبائل فون ایک لاکھ پندرہ سے بیس ہزار روپے کے پرائس ٹیک کو ٹچ کرتی ہے اب اگر یہ تین چار چیزیں جس بندے کو چاہیے تو یہ دس پندرہ ہزار اوپر بھر کے اس موبائل فون کی طرف جا سکتا ہے اگر یہ دو تین چیزیں نہیں چاہیے تو بھائی آپ دس پندرہ ہزار روپے بچا کر وی ٹھرٹی کی طرف جا سکتے ہیں تو گائز یہ تھا آج کیا ویڈیو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو